السلام علیکم ایک اومرس ویب سیٹس کے لیے بہت ساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہیں میں کب سے آپ سب کو ایک اومرس ویب سیٹ بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ اس کو سیکھنا بھی چاہ رہے ہیں بہت سارے لوگ کو گائز میں انٹریسٹ بھی ہے اور اگر آپ اس کو سیکھ لو تو آپ کے لیے ان فیچر میں آپ کو کوئی بھی بریشانی نہیں ہوگی تو اس ٹاپکس میں بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی بنا سکوں اور اس پہ بناتا بھی رہوں گا ایک اومرس ویب سیٹ آپ کے سمال بزنس کے لیے بہت ضروری ہے چاہے آپ کی چھوٹی سی شاپ ہو یا کوئی برینڈ ہو اگر آپ کو سیز چینلیٹ کرنی ہیں تو ویب سیٹ کو ہونا بہت ضروری ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسا پلیٹ فارم بتانے جاروں جس پر نہ تو آپ کو ڈومین کی ضرور پڑے گی نہ ہی ہوسٹنگ کی اور نہ ہی چیک آؤٹ کی فری میں اس پلیٹ فارم کو یوز کر کے اپنی ایک اومرس ویب سیٹ بنا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم ایک ویڈ پر ویب سیٹ بنانا سکھیں گے ایک ویڈ ایک فری اومرس سلوشن ہے جو سٹارٹ میں آپ کو اتنی فری اوپشنز دے دیتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی پرچیس کرنے کی ضرورت نہیں بڑھتی تو اس ویب سیٹ کے اوپر میں آپ کو ایک اومرس کا سٹور بنا کر دکھاؤں گا ایک ویڈ کے اوپر میں نے بہت ساری ویڈیوز آرہی بنایا ہوئی ہیں ایک ویڈ کو یوز کر کے میں نے گوگل سائٹ کے اوپر بھی ایک اومرس کی ویب سیٹ بنانا تھو لیکن آج ہم ایک Йوڈ کے اوپر ہی ایک اومرس کا سٹور بنائیں گے تو یہاں پہ سکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے ویب سیٹ یہ میں نے ایک ویڈ کے اوپر ہی بنائی ہے ایک اومرس کی دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل پروفیشنل ویب سیٹ ہے یہاں پہ میں نے نہ تو دومین پرچیس کی ہے نہ ہی تھیم پرچیس کی ہے ایچ این ایوری تنگ مجھے ایک ویڈ نے ہی پروائیٹ کی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کیٹیگریز ہے یہاں پہ لوگو ہے ہمارا اور یہاں پہ یہ یہاں پہ اگر تھوڑا سا ڈراؤپ پاس ہے یہاں پہ تو یہاں پہ دیکھیں شاپ ہے شاپ میں بہت ساری پروڈکٹ ایڈ ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو پروڈکٹ دکھا بھی دیتا ہوں کچھ میں نے پروڈکٹ ایڈ بھی کی تھی اور یہ دیکھیں پروڈکٹ ویڈ ابھی ایڈ ہیں اس میں چیک آؤٹ کوڈ بھی لگا ہوتا ہے چیک آؤٹ کوڈ بھی ہمیں ایک ویڈ ہی پروائیٹ کر دیا ہے آپ کو الگ سے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی نہ ہی آپ کو چیک آؤٹ کوڈ جنرائٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی بہت زاری چیزیں ایڈ کی ہیں ہم اس کو بلکل سکرائی سے سٹارٹ کریں گے اور یہ والا ایک ویڈ کا پلیٹ فارم یہ ویب سیٹ ان کی ویب سیٹ آپ سیف کر لیجئے گا www.equer.com یہ ویب سیٹ ہے اس کو آپ سیرچ کریں گے کوکل میں اور اس کے بعد آپ اس کے ڈیش پورٹ پہ آ جائیں گے ڈیش پورٹ پہ آنے کے بعد آپ نے فیسٹ افال کام ہی کہتا ہے کہ یہاں پہ get start for free کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کے اوپر ہم نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے اکاؤنٹ کے لیے آپ کو ایک جی میل کی ضرورت پڑے گی اور پاسپورٹ کی ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ آپ نے فیسٹ افال اپنا نام لکھنا ہے اور یہاں پہ آپ نے ای میل لکھنا ہے تو ای میل ہم یہاں پہ ٹائپ کر لیتے ہیں فیسٹ نیم اس کے بعد ای میل اس کے بعد پاسپورٹ اور پھر آپ نے next set up your store کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ four steps ہیں یہ ہم نے complete کرنا ہے بہت سیمپل ہے فیسٹ افال آپ نے اپنے store کا نام لکھنا ہے store کا نام ہم لکھتے ہیں یہاں پہ store کا نام آپ اپنی مرزی سے جو بھی لکھنا جاؤ جو بھی آپ نے ویب سیٹ بنانی ہو اس کے لیڈیٹ آپ کا نام بھی ہوگا تو میں for example کے لیے یہ نام لکھ دیتا ہوں ٹھیک اب یہاں پہ آ جاتی currency currency آپ ڈالر میں رکھ سکتے ہو inner میں رکھ سکتے ہو جو indian روپیز ہے اور پاکستانی روپیز میں رکھ سکتے ہو بہت ساری currency ہے جو بھی آپ کو جس country میں بھی آپ رہ رہے ہو اس country کی currency آپ نے select کرنے ہی ہے تو میں فیلال پاکستان میں ہوں پاکستانی روپیز یہاں پہ یہ country select کرنے کے بعد یہاں پہ پاکستانی روپیز آ جائے گا اس کے بعد اس کو next کریں گے city آپ کو یہاں پہ لکھنا ہے اپنا city name اور یہاں پہ آ جائے گا آپ کو postal code postal code zip code same چیزیں ہیں دونوں اور اس کے بعد آپ نے اس کو next کرنا ہے سو یہاں پہ جو جو میں چیزیں بتا رہا ہوں سیم ایزٹیز آپ نے کرنے do you have already have experience selling تو اگر آپ کا experience آپ نے جس یہاں پہ get starting کے اوپر آپ نے click کرنا ہے یہ بھلا option جو ہے اس میں آپ نے category select کرنی ہے کہ کس category کے لیٹیڈ آپ نے جو e-commerce store ہے وہ بنانا ہے ٹھیک ہے different ہے home furniture ہے services ہے jewelry ہے اس کے بعد pit care ہے automated electronics کے لیٹیڈ ہے بہت ساری categories ہیں جو بھی آپ کے items ہوں گے آپ نے وہ والی category select کرنے تو میں jewelry کو ہی select کروں جووری کی website ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں پہ no کر دیں اس کے بعد آپ نے next کرنا ہے سو یہ پوچھا کہ آپ کے پاس already website ہے تو آپ نے یہاں پہ no کرنا ہے no کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک جو address وہ provide کیا جائے گا جس کو اب sub domain بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ automatically بن جائے گی لیکن آپ کو اس کو unique بنانا پڑے گا یا آپ اپنی magazine سے کوئی سا بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہو میں اس کو next کروں گا اگر یہ available ہوئی تو یہاں پہ دیکھیں یہ available نہیں ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا unique بنا لیتے ہیں like یہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کرنے کے بعد ہم اس کو next کریں گے تو یہ ہو جائے گا اب یہاں پہ ان کے plans ہیں دیکھیں میں آپ کو کبھی بھی suggest نہیں کروں گا کہ آپ directly ان کے plan purchase کریں آپ نے یہ والا free والا purchase جو plan ہے ان کا free والا یہ آپ نے اس کو use کرنا ہے اس کے اندر بھی آپ کو بہت ساری اتنی options مل جائیں گے کہ آپ کو paid plan کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ آپ کو free میں اس لیے suggest کر رہا ہوں اگر آپ beginner ہو start کر رہی ہو اپنا چھوٹا سا کوئی بھی business start کر رہے ہو تو آپ کو یہ والا test کرنا ہے آپ نے اسی کے اوپر رہنا ہے اسی کے اوپر آپ نے store بنانا ہے ساری چیزیں آپ پہلے سیکھو سیکھنے کے بعد آپ پھر اس کے بعد یہاں پہ plan purchase کر سکتے ہو different plan ہے تو ان کی طرف آپ جا سکتے ہو فیلال ہم اس کے اوپر کلک کریں گے درف اس کو آپ نے open کرنا اور verify کرنا تو آپ نے gmail میں جانا gmail میں جانے کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہمیں equit کی درف سے email آئی ہے ہمیں اس کو open کریں گے یہاں پہ آپ نے اس کو confirm کرنا ہے confirm کریں گے تو یہ ہمیں equit کی dashboard پہ لے جائے گا ہماری email verify ہو جائے اب next step کی طرف ہم جاتے ہیں first of all یہ سارے options جتنے بھی ہیں یہ میں آپ step by step بتاؤں گا یہاں پہ سب سے پہلا آپ نے کام یہ کرنا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہاں پہ store کو ہم customize کریں جس طرح کے design ہمیں ہوتے وہاں پہ theme کو customize کرتے ہیں اس کے html میں جا کے coding ساری چیزیں ہوں گی یہاں پہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنا design select کرنا ہے ہمارے store کا template ہوگا ہمارا store اس طرح کا لگنا چاہئے تو free template ہم نے سب سے پہلے select کرنی ہے تو اس کے لئے آپ نے پہلا کام یہ کرنا کہ آپ نے view store کے اوپر click کرنا یہاں پہ اور یہاں پہ ہم template free template ہیں یہاں پہ آپ theme purchase کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ویڈ آپ کو بہت ساری premium template آپ provide کرتا ہے یہاں پہ آئیں گے تو different templates ہیں آپ اپنے مطابق جو بھی آپ کا brand ہوگا جو بھی آپ کی items ہوں گی اس کے later آپ نے theme یہاں select کر لینا ہے تو ہمارا جو ہے یہاں پہ دیکھیں different آپ کو templates ملیں گی اور یہاں پہ health beauty related بھی ہے یہاں پہ jewelry کے اوپر آ جاتے ہیں jewelry کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ ہم select کر لیتے ہیں اگر آپ نے view کرنا ہے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ لگتا کیسے اس کے بعد apply کر سکتے ہیں تو preview کے اوپر بھی آسکتے ہیں یہاں پہ like اگر ہم یہ چاہیے تو ہم preview کر کے اس کو پہلے دیکھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے بس ہم نے اس کو customize کرنا ہوگا اوکی سو ہمیں یہ ویلہ template چاہیے یہ ویلہ میں اچھا لگ ہے تو ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ ہم یہاں سے back جائیں گے ہم یہاں پہ apply template کے اوپر click کرنا ہے click کریں گے تو یہ template ہمارے store پہ add ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ add ہو چکے یہاں پہ اس کو ہم cross کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں میں بتاؤں گا اگلے step پہ یہاں پہ just ہم template apply کی ہے یہ کام ہمارا ہو گیا اب ہم یہ کرنا ہے کہ اپ نے اس کو جب open کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں کہ store کی look ہے نا وہ ہم نے change کر نی ہے اب first of all یہاں پہ options آپ کو یہاں پہ image and video size کیا ہے آپ کی product کی ویڈیو ہے اس size کیا ہونا چاہی جو آپ کے store کے اوپر اچھا لگے یہاں large size ہے اگر ہم medium کے اوپر کلک کریں تو آپ کو یہاں پہ یہ change ہوتا ہوا نظر آئے گا ٹھیک ہے یہاں پہ product image preview ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کو شمال کریں تو یہ اور چھوٹا ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ اس طرح کا preview نظر آئے گا آپ کی products کا تو ہم نے اس کو medium رکھنا ہے medium کے اوپر ہم کلک کریں گی ٹھیک ہے large بھی رکھ سکتے ہیں آپ لیکن ہم medium کو select کریں گے اس کے بعد ہم نیچے آئیں گے اور یہاں پہ image کی ratio ہے تو ہم اس کو select کریں گے یہاں پہ different square میں ہے تو square میں اگر ہم اس کے اوپر کلک کریں تو square میں آپ کو اس طرح کے لگے گی ٹھیک ہے landscape میں بھی ہے portrait میں بھی ہے لیکن ہم یہ والا ہی select کریں گے جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ نے select کر لنے image size یہاں پہ adjust ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں darken image background جو آپ product image ہوگی اس background کیسا ہونا چاہیے آپ select کر سکتے یہاں enable کر ہوگے تو dark کسم کا جو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں ان product کے پیچھے dark کسم کا background نظر آئے گا تو فیلال ہم اس کو disable کرتے ہیں کیونکہ وہ بڑا عجیب شاہر لگے گا اس کو disable کر دیتے ہیں اب تھوڑا نیچے آئیں گے product details and layout اب یہ چیز یہ ہوتی ہے جب بھی product select کرتے ہو جب customer آپ کی website پہ 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 select کرے گا تو اس کو کس طرح کا view نظر آئے گا پر کے نیچے کیا لکھا آنا چاہئے اس کی پرائس کس طرح کی نظر آنی چاہئے جو text ہے وہ وہاں پہ ہم ہائیٹ بھی کر سکتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ہم design کریں گے تو first of all یہاں پہ دیکھیں center content ہے اگر آپ اس کو left کریں گے یہاں پہ یہ left میں ہو جائے گا یہ left میں ہو گیا اس کو اپنے caught frame ہے frame enable کریں گے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح کا frame آ جائے گا لیکن آپ اس کو disable ہی رہنے دیں یہاں بھی ہم اس کو disable رہنے دیں گے product name یہ کہہ رہا کہ show کروانا چاہتے ہیں تو show کے اوپر ہی اپنے رہنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ product name show نہ ہوتا اپنے do not show کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ یہاں سے hide ہو جائے دیکھیں just price ہمیں نظر آ رہی ہے لیکن ہم show کروانا ہے بہت ضروری ہے show کروانا سکتے ہیں آپ product نام آگیا product کی price کہہ رہا کہ وہ hide کرنا چاہتے تو do not show کے اوپر click ہے تو اس کا یہ ہوگا کہ یہاں پہ جب customer آئے گا اور customer کوئی پر price نظر نہیں customer جب mouse اس کے اوپر لے کے جائے گا تو price اس کو نظر آجائے دیکھیں price اس کے اوپر آگئی ہے یہ چیز بھی آپ کر سکتے ہو یہ بھی options ہے لیکن آپ نے شو میں ہی رکھنا ہے یہاں پہ product کی price نیچے شو ہونے چاہی یہ ضروری ہے اس کے بعد sq آتا ہے sq بھی show کروانا چاہتے تو show کے اوپر کلک کروگے تو یہاں پہ آپ product sq ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ جائے دیکھیں sq number ہوتا وہ بھی آ جائے گا یہ آپ لگا لیں وہ زیادہ اچھا لگے گا تو یہاں پہ ہم آکے یہاں پہ buy no کو ہم show کر دیتے ہیں ٹھیک ہے show کریں تو یہاں پہ دیکھیں یہ buy no آگے نیچے یہ buy no کا button بھی ہم نے یہاں پہ لگا لیا اس کے بعد یہاں پہ اس کو اپنے ایزیٹیز رہنے دینا ہے ایڈیشنل پروڈکٹ ایمیج آپ show کروات سکتے ہو یا آپ اس کو ایزیٹیز رہنے دو یہ ایک کام ہمارا ہو چکا اب آپ نے کیا کرنا یہاں پہ یہ آٹومیٹکل سیو ہو جائیں چیزیں اوکے اب ہم چلتے ہیں اپنی جو جو ہمارا تھرڈ سٹیپ ہے اس کے بتا رہوں اس لیے پہلے کہ یہ سے یہاں سے یہ چیزیں جب فکس ہو جائیں گی پھر کسٹمائزیشن میں ہمیں ٹائم نہیں لے گئی پیمیٹ گیٹ بھی ہم یہاں پہ ایڈ کرنے ہزار کیونکہ ہم نے کسٹمر سے پیمیٹ بھی کولیکٹ کرنی ہے تو اس کے جو میتھڈ ہے پیمیٹ کے وہ بتانے ہزار ہوں اور یہاں پہ آپ کو پوپر لگا کے بھی دوں گا پی بائی کیش اس کو آپ نے اینیبل لینے دینا یہ بیسکلی کیش ہون ڈیلیبری ہوتا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں میانویل پیرمیٹ کے اوپر میانویل پیرمیٹ کے اوپر آنے کے بعد آپ نے یہاں پر کلیک کرنا ہے اور کوئی سی ہمارے پاکستان میں جو آن لین پیرمیٹ ہے وہ جیز گیش اور easy بیسا کے تھرو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں ہم نے یہاں پی لکھ لیے اب آپ نے یہاں پی جیز گیش اکاؤن نمبر اکاؤن نمبر اور یہاں پہ نیچے آئے آ جائے گا اکاؤن نیم اکی یہ دو چیزیں ہوگی ہماری ہم اس کو بولٹ کریں گے یہاں پہ جتنا آپ اس کو کسومائز کر سکتے کرو یہاں پہ تاکہ یہ ایک پروفیشنل لک آج اس کی اکاؤن نیم بھی ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں وہ بولٹ اور ان کو ہم ان کی کلر بیکگرون کلر ہم چینج کر دیتے ہیں یہاں پہ یہ اکی اب یہاں پہ اکاؤن نمبر آپ نے لکھنا ہے اپنا جو بھی آپ کا جائے شیزی پیسہ اکاؤن نمبر ہوگا اکی اور اکاؤن نیم آپ نے یہاں پہ لکھنا میں یہ لکھ لیتا ہوں اکی اب مزید اس میں آپ جائے شیزی پیسہ کا یہاں پہ جو ایمیج ہوتی وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو وہ بھی آپ نے کر لینی ہے جو اس کا لوگو ہوتا ہے یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہوگی اب ہم اس کو یہاں پہ کر دیتے ہیں یہ ایسے ٹھیک ہے گا یہ ہماری مینویل پیمیٹ تھی یہ ہم نے یہاں سے پھر کر دیا مزید کوئی مینویل پیمیٹ اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہو بینک ٹرانسفر ہو گیا تو بینک ٹرانسفر کے لیے سیم اسی طر کروانا چاہتے ہو اگر آپ اس کو اکاؤن ڈیٹیل لینا چاہتے تو سیم اسی طرح بینک کا نام یہاں پہ لکھنا ہے اور بینک ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی یہ دو پیمیٹ میتھڈ ہم نے ایڈ کر لی اب یہاں پہ تھوڑا اگر نیچے آجو تو یہاں پہ کچھ پیمیٹ میتھڈ ہیں جو ہماری کینٹی میں ایکسیپٹ کیے جاتے ہیں اگر آپ یوز کرتے ہو تو وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو پی بید اس کے علاوہ تین چار اپسن اور بھی ہیں یہ آپ دیکھ لیجائے گا اب یہاں نیچے آتا ہیں یہاں پہ کچھ ادھر کینٹری میں آوییلیبل ہیں آپ نے ان کو سیلیٹ کرنا ہے میں یہاں پہ جس آپ کو پی پی پال بتا دیتا ہوں پی 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 اپشن آگے جب آپ اس کو سیلیٹ کروگے آپ نے پی پی آگے اس کے بعد نیکس کروگے تو نیکس کرنے کے بعد آپ اپنی آگے بیجیس آگے ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ کنیکٹ کرنا ہے کنیکٹ کرو گے ہو جائے گا بہت ایزی ہے اور کنیکٹ کرنے کے بعد آپ اس پیمٹ میتھڈ کو بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے فیلال ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم یہاں پہ دیکھیں یہ پیمٹ میتھڈ جو آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنے ہیں یہ میں نے بتا دیا آپ کو یہ فری آف کاسٹ ہے باقی اگر ورڈ پیس کی بات کریں بلوگر کی بات کریں وہاں بھی چیک آٹ کوڈ آپ کو بتانا پڑتا ہے یا آپ کو خود لگانا پڑتا ہے یا کہیں سے لینا پڑتا ہے تو وہ بہت زیادہ ایڈک ہے یہاں پہ ایک ویڈ آپ کو پروائیڈ کرتا ہے پیمٹ میتھڈ فری آف کاسٹ یہ کر دیئے ابھی نیکس ٹیپ جو ہم کرنے چاہ رہے ہیں وہ ہے جی شیپنگ این پک اپ شیپنگ این پک اپ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم نے آہ شیپنگ ایڈ کرنی ہے ایڈ شیپنگ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے پاکستان پاکست کے تھو اگر آپ کرنا چاہتے ہو اگر لوگ پاکستان پاکست ہمارا پاکستان میں جو پاکست آفیس ہوتا ہے اس کے تھو جو چیزیں ہمیں کلیکٹ کی جاتی ہیں ہم کلیکٹ کرتے ہیں ہمیں ڈلیور ہوتی ہیں یہ وہ والا آپ اس کے تھو اگر آپ لوگوں کو شیپ کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ نے یہاں پہ کرنا ہے ٹھیک تو پاکست آفیس کے تھو موسٹلی یوزلی آہ فری میں ہی کرتے ہیں ہم اس کو فری شیپنگ کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ نے کچھ فری شیپنگ کے علاوہ کچھ آپ نے اگر کسٹم ریٹس پہ جانا ہے کسٹم ریٹس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے ریٹ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہو کہ اگر آپ پوزٹ آفیس کے درو ہم سے یہ کوئی پروڈکٹ پرچیس کرتے ہو ہم سے ڈیلیور کرواتے تو اس کے یہ چارجز ہوں گے تو یہ کسٹم ریٹ میں آپ جا کے اپنے ریٹ سلیکٹ کر سکتے ہو تو یہاں پہ فلا ہم اس کو سیٹ اپ فری شیپنگ پہ ہی رہنے دیں گے سو یہاں پہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں سیٹ شیپنگ بائی ریجن ریجن کی درو بھی آپ کر سکتے ہو تو یہ ہم اس کو کر دیتے ہیں سیو این فینش ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو کرتے ہیں بیک یہاں پہ ایک چیز سمجھنا ہے کہ یہ بہت ضروری یہ آپ نے نوڈ کر لینے ہے ہمیشہ یاد لکھیں کہ جب بھی شیپنگ میتھڈ یہاں پہ ایڈ کرو گے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ نیچے آنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے ڈسکرپشن لکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ والا اپشن جو ہے نا شیپنگ اسٹمیٹی ڈیلیوری ڈیٹ اینڈ چیک آؤٹ اس کا سین یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو انیبل کرو گے نا تو اس میں موسلی جب بھی آپ کہیں سے کوئی آرڈر کرتے ہو تو ان کی آپ کو ایمیلز آتی ہے آرڈر کے ساتھ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہماری جو جو ہم شیپ کرتے ہیں وہ within 3 to 4 ڈیز میں ہوگی 5 to 7 ڈیز میں ہوگی یا 1 to 2 3 ڈیز میں آپ کو شیپ ہوگا تو وہ والی آپ نے یہاں پہ ڈیز سیلیکٹ کرنا ہے فر ایسیمپل ہم یہاں پہ کرتے ہیں 2 to 3 ڈیز کہ ہماری جو ہماری ڈیلیور ہوتی ہوں usually 2 to 3 ڈیز میں آپ کو ڈیلیور ہو جائیں گی اب یہ کہ پیکس ڈیلیوری کا ہے یہاں پہ بھی تو میں اس کو کر دیتا ہوں everyday including weekends ٹھیک ہے کہ ہمارے محلوب weekends پہ بھی آپ کو packages مل سکتے ہیں اگر آپ کہو گے ہمارا weekend off ہوتا ہے like آپ monday to friday just آپ کے working days ہیں آپ ان کو select کر سکتے ہو کیونکہ Saturday Sunday پاکستان میں off ہوتا ہے تو ان دنوں میں آپ کو package نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ بھی select کر سکتے ہو یہ آپ پہ depend کرتا ہے ابھی یہاں پہ order preparation time ہے کہ آپ نے order کتنے دن میں اپنا order prepare کرو گی وہ بھی آپ customer کو بتا سکتے ہو کہ one day میں ہو جائے گا یا two days میں ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ select کر سکتے ہو ٹھیک ہے okay یہاں پہ shipping region بھی کے اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ no limitation ہے اگر ہم کچھ region میں shipping add کرنا چاہتے ہیں یا limit لگانا چاہتے ہیں کہ یہ یہ region ہے جیسے اسلامباد ہو گیا راول پینڈی ہو گیا کے پی کی ہو گیا دہور ہو گیا کہ ان region میں ہم نے free shipping کرنی ہے یا ان region میں ہم نے کرنا ہے ان سے charge کرنا ہے تو وہ بھی آپ select کر سکتے ہو limit by region کے اوپر اگر آپ جائیں گے تو یہاں پہ آپ پاکستان لکھیں گے تو اس کے اندر جتنے بھی region ہیں ان کو select کر سکتے ہو کہ ان region کے اندر یہ limit ہے اور اس limit کے اندر ہم رائے کے free shipping کریں گے یا وہاں سے charge کریں گے یہاں پاکستان میں جاؤ گے اور یہ دیکھو سارے options جتنے بھی ہیں cities ہیں وہ سارے آ جائیں گے تو یہ آپ اس کو دیکھ لینا اس کے بعد یہ minimum order sub total ہے آپ اس کو چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد آپ نے save لازمی کرنا ہے save کے اوپر click کریں گے تو یہ ہو جائے گا save اوکے اب بھی ہم نے back چاہنا ہے back چاہنے کے بعد یہاں پہ آ جاتے ہیں different options اور بھی ہیں اب like shipping head shipping کے اوپر جائیں گے ہم ہم یہاں پہ اور بھی shipping head کر سکتے ہیں like اگر ہم tcs کے through کروانا چاہتے ہیں یا lipid کے through کروانا چاہتے ہیں جو کہ باکستان میں courier service ہے جو private companies ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا agreement ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا سارا کام آپ کے through کروائیں گے تو آپ ہمارے جتنی بھی products ہیں وہ آپ ہمارے customer کو جو ہے وہ deliver کریں گے تو اس کے لیے tcs ہے lipid ہے دو تین اور بھی ہیں آپ نے یہ دہان رکھنا ہے کہ جو بھی سستے والا ہوگا ٹھیک ہے tcs بہت مہنگا lipid بھی مہنگا اس کے علاوہ بہت سارے ہیں تو وہ آپ نے select کرنا ہے اسی طرح آپ انڈیا میں بھی دیکھ لینا منگلہ دیش میں بھی دیکھ لینا جو بھی سستے والا ہوگا آپ نے وہ select کرنا ہے تو for example tcs ہے tcs worldwide بھی ہے تو میں اس کو select کرتا ہوں setup پہ جاتا ہوں اب یہاں پہ tcs والوں سے تو ہم ہم نے customer سے تو charge کرنا ہے تو پھر ہم free shipping تو نہیں کر سکتے اس پہ تو آپ نے custom rate کے اوپر جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا rate add کرنا ہے just upon name آ جائے گا اس کے بعد آپ نے shipping rate لکھنا ہے kg کے حساب سے جو بھی آپ کا rate بنے گا for example ہم per kg ایک kg پہ ہم ایک kg سے دو kg کر لیتے ہیں ٹھیک ہے one to two kg یہ آپ نے یہاں پہ same same نہیں لکھنا یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ one kg سے لے کے two kg three kg four kg تک آپ کا کیا rate ہوگا سمجھا گیا یہاں پہ like آپ وہ math میں جیسے فرمولا لگاتے ہو نا same moving والی چیز ہے یہاں پہ اب ہم one to two kg کا ہم کتنا charge کریں گے یہ دیکھیں rate per order ہم ایک یا دو kg کے اگر ہم کچھ چیزیں deliver کر رہے ہیں تو اس کا ہم یہاں پہ add کر لیتے ہیں three hundred ٹھیک ہے fix shipping کر لیتے ہیں three hundred اب add row مزید آپ کر سکتے ہو یہاں پہ ٹھیک ہے اگر آپ کی kg زیادہ ہیں تین چار سے بھی زیادہ ہیں پانچ سے بھی زیادہ ہیں تو آپ مزید آپ per kg کے ساب سے یہاں پہ rate fix کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ہم اس کو save کرتے ہیں اوکی یہ دیکھیں یہ دو shipping method ہم نے یہاں پہ add کی ہیں ڈی سی ایس اور free shipping مزید کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ زیادہ کر سکتے ہو local پہ اگر آوگے تو local پہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ city to city ہوتا لگے اسلامباد کے اندر ہی ہم locally کر سکتے ہیں local کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ locally آپ کا جو area ہے تو اس میں آپ نے کیسے delivery کرنی ہے آپ وہاں پہ self picking کے لیے یہاں پہ نیچے آ جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ self pick up کروانا جاتے ہیں کہ لوگ آپ کے store پہ آکے خود چیز وہ pick کر کے لے جائیں self picking کا مطلب ہی ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی ہم last step کریں گے setting کے اوپر جائیں گے یہاں پہ setting کریں گے اس کے بعد ہم جو ہمارا جو final step ہوگا وہ ہوگا ہمارا store کو customize کرنا logo پہ add کریں گے categories بنائیں گے اس میں میں setting ہم نے کرنی ہے یہاں پہ store کا نام آپ نے لکھ رہا ہے نیچے آ جو اس کو آپ نے skip کر دینا ہے یہاں پہ phone number آپ دے سکتے ہو اپنا company address جو آپ کا store کا address ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے یہ آپ کے social media accounts ہیں آپ کی جو facebook, instagram, youtube, pinterest, tiktok جتنی میں ہے نا وہ سارے link آپ نے copy paste یہاں پہ کرنا ہے ٹھیک ہے وہ سارے add ہو جائیں گے اوکے یہ چیزیں ہوگی ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے اس کو save کرنا ہے save کریں گے تو پھر regional setting کے اوپر آپ نے آنا ہے یہاں پہ regional setting کے اندر ایک چیز main چیز جو ہے وہ ہے currency ٹھیک currency آپ کبھی بھی کسی بھی time آپ چینج کر سکتے ہو اس کا آپ کو free hand دیا ہوئے ایک ویڈ والون ہے اب یہاں پہ پاکستانی روپیز ہے تو یہاں پہ جتنی بھی countries ہیں ان کی ساروں کی یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گی ٹھیک ہے تو آپ اس کو select کر سکتے ہو currency ہے اگر ہم انڈین روپیز کی بات کریں تو یہ دیکھیں انڈین روپیز بھی آ گیا اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں بتا نہیں کیا چلتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ آ گیا اس کے بعد ہم کریں گے price display format کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جس format میں آپ نے اپنی price آپ لکھتے ہو وہ format آپ نے select کرنا ہے تمہاری جو format ہے price کو وہ یہ بھلا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمیشہ جو figure ہوتی ہے اس میں ہمارا قومہ آتا ہے تو یہ بھلا ہو گیا ابھی یہاں بھی rate بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ 1 ڈالر کتنے گیا بٹ یہ rate غلط بتا رہا ہے ہر اس کو skip کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں بھی جو currency symbol ہے آپ چاہتے ہو کہ یہ جو RS ہے یہ یہاں بھی کیوں آ رہا ہے یہ تو fist میں ہونا چاہیے تو آپ نے یہاں سے اس کو delete کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے RS لکھو گے تو یہ ہمارے start میں آ جائے گا currency major start میں ہی ہوتی ہے جو اس کا symbol ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح inner کا بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو inner بھی ایسے ہی آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لی جائے گا اور یہ چیز ہوگی ابھی weight اور size آ جاتا ہے آپ کی جو product ہے اس کا weight کیا ہے weight unit کیا ہوتا ہے وہ kg میں ہے سی ٹی میں ہے یا کچھ gram میں ہے یا کتنے میں ہے ہماری جولری ہی گرام میں ہی ہوتی ہے اس کے بعد dimension بھی select کر سکتے ہیں dimension میں ہے cm inch وائی ڈی ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لینا اور یہ بھی select ہوگی اوکے یہ ہو گیا اور یہاں پہ language بھی آ جاتا ہے اس لینگویج میں آپ store language رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ لینا پھر آپ نے اس کو save کرنا ہے save کرنے کے بعد آپ نے card and checkout کی اوپر آنا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو setting کرنے جا رہا ہوں یہ آپ نے غور سے دیکھنی ہے یہ ضروری ہے setting ٹھیک ہے سب سے پہلا آپ نے کام بھی کرنا ہے کہ یہاں پہ show price per unit یہ آپ نے اس کو enable کرنا ہے اس کے بعد آپ نیچے ہوگے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ basically add to back button ہے یہ آپ اس کو enable کر لینا اس کے بعد ask for the company یہ جب بھی customer check out کرے گا تو اس سے آپ نے جو جو ڈیٹیل لینے ہیں وہ ہم enable کر رہے ہیں یہاں پہ اوکے اور اس کے بعد ہم customer سے zip code بھی لے سکتے ہیں یہ بھی آپ enable کرو یہ والا جو ہے ask for billing address یہ آپ نے ضروری کرنا ہے کیونکہ billing address ہوگا تو ہم اس کو چیزیں ڈیلیور کر سکیں گے تو یہ enable کر دیں گے ابھی یہاں پہ buy no کا button جو ہے وہ یہاں پہ enable ہے اس کو enable ہی رہنے دینا اور اس کے بعد کیا ہے یہاں پہ that's it اوکے اب order id جو ہوتی ہے وہ order id آپ یہاں سے change بھی کر سکتے ہو format اس کا لیکن اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہوگا guys it is چلیجے تو ٹھیک اٹس ہوگے آپ یہ دیکھ لینا اوکے یہ setting کرنے کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے save جو man setting تھی ہماری وہ ساری چیزیں ہم نے کر لی ہیں ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے store کی طرف اور store کی جو ہے ہم اس کو customize کریں گے تو store پہ جانے کے لیے سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا کہ یہاں پہ آنا ہے products میں دکھا دیتا ہوں product add کہاں سے کرنی ہے products میں جانا آپ نے یہاں پہ آپ نے product add کرنی ہے product آپ add کر سکتا ہوں یہاں پہ یہ sample product آپ ان کو edit بھی کر سکتے ہیں یا ان کو delete بھی کر سکتے ہو اور add product کے اوپر جا کے آپ نے product پہ add کرنی ہے فیلحال ہم store کو پہلا customize کریں گے and پہ ہم product add کریں گے ابھی ہم نے جانا ہے website کے اوپر website کے اوپر جانے کے بعد آپ نے design کے اوپر آنا ہے یہاں پہ design دو ڈیزائن آتے ہیں website کے اندر بھی آتا ہے ایک یہاں پہ نیچے بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے دھیان لگنا ہے اپنے edit site کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ یہ ہمارا final step ہوگا اس کے بعد ہم اپنی product add کریں گے اب یہ بھی store ہے ہمارا first of all کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ promo بار کے اوپر آنا ہے یہ one by one ساری چیزیں ہیں step by step ساری چیزیں ہیں ایسے لے کی نیچے جاؤں گا ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا سب سے بہلا کام ہم اپنے promo بار کے اوپر کلک کرنا ہے اب promo بار کیا ہوتا ہے یہاں پہ یہ بھلا change کریں گے جو جو change کریں گے وہ green ہو جائے گا ٹھیک یہ promo بار ہے promo بار ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی sale لگی ہو کوئی بھی discount دینا چاہتے ہو customer کو تو آپ یہاں پہ اس کو promo بار کہا جاتا ہے announcement banner بھی کہہ سکتے ہیں اس کو text بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ یہاں پہ آپ اپنا text add کر سکتے ہو کچھ بھی text add کرو گے 50% discount جو تو change کرو گے یہاں پہ change ہوتا جائے گا ابھی یہاں پہ button آدھتا ہے shop now کا button یہ کیوں لگا ہوئے یہاں پہ یہ اس لئے یہ لگا ہوئے یہاں پہ دیکھیں یہ جب بھی ہم اس کے اوپر click کرتے ہیں اب یہاں پہ action on click ہے اس کے اندر ہم category select کر سکتے ہیں جس category کے اندر وہ product پڑھی ہوگی جس کے اوپر ہم discount لگا رہے ہیں وہ آپ نے select کرنی ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے اس کے وہاں back کرتے ہیں یہاں پہ design کے اوپر جائیں گے تو آپ اس کو مزید design کر سکتے ہو مزید design کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ background پہ جاؤ گئے ٹھیک ہے آپ background change کر سکتے ہو یہاں پہ color ہے اس کا color change کر سکتے ہو color ہم change کر سکتے ہیں یہ color change کرو گے تو color اس کا ایسے ہو جائے گا background change کرنے لئے اگر آپ gradient کے اوپر جاؤ گے نا تو یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے color select کر سکتے ہیں first color ہم یہ رکھ لیتے ہیں نہیں یہ first color ہو جائے گا second color آپ یہاں پہ choose کرو گے تو یہ والی جو side ہے نا یہ second color میں آ جائے گی second color ہاں یہ والا select کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس کو pink کر لیتے ہیں ہاں یہ ہی بھی ترے گا ٹھیک ہے gradient کے اوپر جاؤ گے آپ دونوں color change کر سکتے ہو یہاں پہ right side والا color یہ آ جائے گا اور left والا یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب بھی announcement text کے اوپر جائیں گے announcement text یہ جو لکھا ہو ہے نا 50% discount on all product اب اس text کو آپ bold کر سکتے ہو بولڈ کرو گے یہ بولڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں بولڈ ہو گیا یہ ہے اور آپ اس کا color change کر سکتے ہو اس کو black کر سکتے ہو black ہو جائے گا دیکھیں ہم اس کو white رکھیں گے اور اس کے بعد اس کو آپ hide بھی کر سکتے ہو hide کرنا ہو یہاں visual element کو آپ off کرو گے یہ hide ہو جائے گا ٹھیک ہے show کرو گے تو یہ یہاں پہ appear ہو جائے گا button پہ آتے ہیں اب button جو ہے یہ shop now کا button لگا ہو اس کو بھی آپ design کر سکتے ہو solid button لگا ہوگے تو یہ ایسے آ جائے گا یہ بھلا یہ بھلا پیارا لگ رہے ہو اسی یہ بھلا ٹھیک ٹھیک ہے solid button کے اوپر رہنے دیں گے font change کر سکتے ہو font جو بھی آپ نے رکھنا ہے button کے اندر جو text لکھا ہو shop now یہ font آپ select کر سکتے ہو اب یہ آ جاتے ہیں header and menu یہ ضروری چیز ہے اب یہ header and menu یہ change کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر ہم click کریں گے click کرنے کے بعد ہم دوبارہ سے اس کے اوپر navigation menu کے اوپر click کریں گے یہاں پہ ہم اپنا menu change کر سکتے ہیں پھر صور آ جاتا ہے about us contact us ہم مزید یہاں پہ pages add کریں گے ہم یہاں پہ کرتے ہیں کیونکہ جولیز کے لیٹیڈ ہے تو ہم یہاں پہ rings کریں گے اس کے بعد آپ نے یہی والا کرنا ہے اس کو go to store ٹھیک ہے یہ ہمارا یہاں پہ add ہو جائے گا ہم back جائیں گے ہم ایک اور add کریں گے یہاں پہ menu یہاں پہ ہم اس کو گھر لگتے ہیں bracelet اوکے یہ لائک یہ آپ اس کو category بھی کہہ سکتے ہو تو یہ ہو گیا اس کے بعد ہم اس کو go to store پہ جائیں گے اور ہم اس کو یہاں سے back جائیں گے ٹھیک ہے اب یہ والی categories ہم نے add کی ہیں تو ہم آپ نے اس کو adjust کرنا ہے تو ہم rings کو store کے نیچے لے بھی لے کی جا سکتے ہیں یہاں پہ drag and drop کرنا ہے آپ نے یہ ہو گیا اوکے store rings bracelet about us contact us مزید pages بھی add کر سکتے ہو خلال میں اس کو skip کر رہا ہوں back جائیں گے اب یہاں پہ جو کام کرنے جارے ہیں ہم نے side logo بھی change کرنا ہے side logo پہ جائیں گے آپ نے chain یہاں پہ text آ جاتا ہے ہم نے image select کرنا ہے اور ہم نے یہاں پہ اپنا logo لگانا ہے design پہ جانا ہے اب آپ یہ جو menu ہے header menu اس کو آپ نے اپنی ترتیب لے لینا ہے جو بھی آپ کو اچھا لگے layout وہ آپ نے select کرنا ہے اب for example ہم اس کے اوپر click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ side پہ آ جاتا ہے یہاں پہ کروگے تو یہ اس طرح آپ کو نظر آئے گا جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے so یہ بھلا یہ بھلا اچھا رہے گا یہ بھلا ٹھیک ہے یہ آپ نے select کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں یہ categories جو ہم نے یہاں پہ بنائی تھے dreams اور bracelet کی وہ ہم نے small word use کی ہیں بہتہ آپ نے capital کرنا ہے میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں new header menu ہم نے change کر لیا ابھی آپ یہاں پہ آج ہو promo slider کے نیچے promo slider یہ بھلا ہوتا ہے ٹھیک ہے promo slider میں mostly pictures بھی چل رہی ہوتی ہیں slide میں چل رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ change کر سکتے ہیں میں یہاں پہ دکھا دیتا ہوں فیلال ہم اس کو delete کرتے ہیں جو text لکھا ہوئا ہے اس text کو بھی ہاں remove کر دیتا ہے first image ہم یہاں پہ لکھائیں گے slider کے لئے تو slider کے لئے first image ہماری یہ ہے ہم select کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ بسکلی اس کو banner بھی بولتے ہیں اور اس کو آپ slider image بھی بول سکتے ہیں یہاں پہ تین picture آپ نے add کرنی ہے جو کہ slide میں چلیں گے اوکے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم back جائیں گے دوبارہ سے یہاں پہ آئیں گے ہم نے ایک اور image add کرنی ہے tag line, title, description بھی آپ لکھ سکتے ہو کہ slider image کے اوپر وہ tag svera اور ساری چیزیں آج ہیں فیلال اس کو میں یہاں سے clear کر رہا ہوں اب دوسری picture ہم add کریں گے slide کے لئے یہ آگی back جائیں گے ہم i think یہ pictures تین add بہت ہیں اس کو ہم delete کر دیتے ہیں دو pictures بہت زیادہ ہیں دو pictures ٹھیک ہیں design کے اوپر جانا ہے آپ نے یہاں پہ کام کرنا ہے اس کو auto play کرنا ہے ٹھیک ہے auto play کروگے تو یہ دیکھو یہ دیکھو خود با خود دیئے load ہو رہی ہے اور یہاں پہ automatically چلنا شروع ہوگی یہ دیکھو مزید بھی آپ mobile layout میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں okay ابھی ہم store کے اوپر آتے ہیں store کے اوپر آکے ہم نے store کے اوپر آنا ہے اور store کے اوپر basically یہ main چیز ہے یہ products ہیں تو products کو ہم کریں گے یہاں پہ customize کریں گے products کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے یہ یہاں پہ آپ دیکھو shop ٹھیک ہے design میں جائیں گے product کا background change کرنا ہے تو یہ white آپ کو لگ رہا ہے نہیں پیچھے اس کو آپ black کرنا چاہتے ہو black کر سکتے ہو جو color آپ نے دیکھنا وہ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے فیلال white ہی رکھیں گے کیونکہ white ہی اچھا لگتا ہے تو white ہی ہم رہنے دیں گے ٹھیک ہے text پہ آتے ہیں text color جو یہ جو color ہے text کا اس کا size آپ increase کر سکتے ہو وہ size آپ یہاں سے increase کر سکتے ہو font change کرنا وہ change کر سکتے ہو text کا یہاں جو product کا text دکھا ہوئے product name آ جاتا ہے product image آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ ساری setting آپ جتنی بھی ساری product کی setting ہو یہاں سے ہوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ about us پہ آج ہوگے یہ about us یہاں پہ آپ copy based کر سکتے ہو اور یہاں پہ image change کر سکتے ہو ٹھیک ہے image change کرنے کے لئے اگر آپ change کرنی ہے image تو image پہ جاؤ گے یہاں پہ تو ہم image یہاں پہ change کرتے ہیں یہ image لگا دیتا ہے یہاں پہ ایک image آ جائے گی ٹھیک ہے new arrival پہ جائیں گے یہاں جو option ہے new arrival اس کے اوپر جاؤ گے تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ ٹھیک ہے یہ میں change ہوگی اور اس کے بعد آپ discover button وہ ہی shop ناو کا button یہاں پہ لگا سکتے ہو ٹھیک ہے جی تاکہ جو بھی new arrival آئے ہیں اس کے اوپر لوگ کلک کریں جو نئی items آپ کی store میں add ہوں گی اس کے اوپر جا کے وہاں سے purchase کر سکیں categories and highlights اس کے اوپر آو گے نا یہاں پہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں ہے اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد اس کے بعد کی categories آپ نے کہاں بھی بنانی ہے ٹھیک ہے یہ contact آ جاتا ہے contact آپ change کر دیجئے میں اس کو skip کروں گا یہاں پہ footer میں آگے footer میں آگے آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے fashion hub store کے نام ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ change ہو گیا design page ہو گئے background color change کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ background color آ گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا یہاں پہ copyright پہ آگے ٹھیک ہے تو یہ standard copyright ہے کیونکہ ہم variable use کر رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو گی ہماری اور footer بھی ہو گیا ایک اوٹ چیز یہاں پہ بتاتا چلوں گے اگر آپ کرنا چاہتے ہو کہ نئے section add کرنا چاہتے ہو add section کے اوپر click کرو گے ٹھیک ہے یہاں پہ سارے section بنے ہوئے جو جو آپ کو section چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ customer کے reviews ہم add کرنا چاہتے ہیں custom review والے add کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہ بھی add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آ جگہ یہاں پہ جو نئے section add کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو یہاں پہ جاکے بہت سارے چیزیں اور بھی add کر سکتے ہو فیلالا ہم اس کو publish کرنے چاہتے ہیں publish کریں گے ابھی جو last step ہے ہمارا وہ میں بتاؤں گا آپ کو ایک تو categories اور دوسرا ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ product آپ نے کیسے upload کرنی ہے ٹھیک ہے یہ publish ہو چکا ابھی ہم جاتے ہیں control panel میں اور یہاں پہ جانے اپنے catalog میں products میں یہاں پہ آپ نے product add کرنی ہے product add کرنے کے لئے آپ نے add new product کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ہم product کی image add کریں گے سب سے پہلے product کی image ہم کرتے ہیں like یہ تو product ہے ہماری اوکے rings ہیں یہ rings کی ہم یہاں پہ اس کو کرتے ہیں upload title آگیا اس کے بعد sq آجاتا ہے یہاں پہ wait آجاتا ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا یہاں پہ description آپ نے لکھنی ہے product کی اس کے بعد آپ نے کام جو کرنا ہے یہاں پہ pricing لکھنی ہے اس کی for example یہ ہے 2000 ٹھیک ہے 2000 لکھو گئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے یہاں پہ save ڈیک جائیں گے ایک اور product add کرتے ہیں اب یہ product کدھر ہے یہ والی یہ product ہے ایک اور product add کرتے ہیں دو تین product میں آپ کو add کر آگے دکھاتا ہوں اس کے بعد میں پھر next step کی طرف جاتا ہوں دیکھیں یہ تین product جو میں نے آپ کے سامنے add کی تھی اب ان کو open کر کے بھی دکھا دیتا ہوں open کریں گے open کیا اور یہاں پہ دیکھیں ایک professional جس طرح کی website ہوتی ہے اسی طرح کا یہ website بنی ہے اور یہاں پہ دیکھیں add to bag ہے customer آئے گا add to bag کرے گا یہاں سے easily purchase کر سکے گا کیونکہ checkout code ہم نے already set کیا payment method بھی ہم نے select کی ہوئی ہے یہاں پہ آنے کے بعد اس نے check out کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ email دے گا اپنی for example email دے دی اس نے check out کرے گا یہاں سے اور یہ proper 100% check out work کرے گا آپ کا یہ نہیں کہ یہاں پہ ہم نے ویسی لگا دی ہے یہ ایک ویٹ ہمیں خود provide کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی میں categories کے بارے میں بتاتا چلوں گے categories آپ نے کہاں پہ بنانی ہے categories بنانے کے لیے آپ نے add route کے اوپر category کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ نے category کے نام لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جس category کے اندر آپ نے image میرا select کرنی ہے choose file کے اوپر جا کے اس کی آپ image بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر آپ category product کو select کر کے آپ اس category کو select بھی کر سکتے ہو اس category کے اندر یہ post show ہوں گی اوکے یہ آپ category بنا کے category آپ اب یہاں پہ یار میں دکھا بھی دیتا ہوں اب confused ہو جاؤ گے میں view کرتا ہوں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لئے یہ ہو جائے یہاں پہ already ہم پہلے بنا چکے تھے نا یہ ring تو اور یہ category تو ہم نے بنا لی تھی یہ بنانے سے پہلے آپ یہاں پہ پہلے بنا چکتے ہو ٹھیک یہاں پہ for example میں بنا دیتا ہوں یار تو کیا آپ کے لئے اس آن رہے ہیں category کے نام لکھنے کے بعد آپ نے اس کو save کرنا ہے category save ہو جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیں category آگئی اب اس category کے اوپر آپ نے click کرنا ہے اور اس category کے اندر جو product آپ select کرنا چاہتے ہو وہ آپ نے select کرنی ہے اوکے category ہوا ہی بن گی اب آپ نے category product کے اوپر جانا ہے جو بھی product آپ نے add کرنی ہو اس کے اوپر جا کے آپ نے create new product بھی product نئی product بھی add کر سکتے ہو لیکن آپ sign کرنا چاہتے ہو جو already product ہے ان کو تو آپ نے یہاں پہ click کرنا ہے اور تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم for example یہ والی product add کرنا چاہتے ہیں اس category کے اندر تو add product کے اوپر click کریں گے تو یہ product ہماری اس کے اندر add ہو جائے گی اب میں view کر کے دکھاتا ہوں view پہ جائیں گے اور یہاں پہ ہماری اندر یہ ایک category بن چکی ہے اس کے اوپر click کریں گے تو جو product ہم نے اس category کے اندر select کی تھی وہ یہاں پہ show ہو جائے گی open ہوتی ہے یہ دیکھیں اوکے یہ category بنا کے یہاں پہ اندر بھی product آپ لگا سکتے ہو category بنانے کا بھی طریقہ میں نے بتا دیا ہے so finally ہمارا store ready ہو چک ہے store آپ دیکھ سکتے ہو بہت کم customization کی ہے لیکن جو بھی کیا اچھی کی ہے مزید آپ اس کو customize کر سکتے ہو ساری چیزیں بتا دی ہیں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ store کی ہماری look ہے یہ والی product ہم نے ایڈ کی تھی جو تین product ہم نے ایڈ کی تھی اس کے بعد ہم نیچے آزاتے ہیں کچھ اس طرح ہے اور یہاں پہ یہ ہماری reviews پہ رہا آگئے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو category ہے نا یہ ہم نے بنائی ہے تو یہاں بھی show ہو رہی ہے ٹھیک آپ اس کو مزید store میں جا کے آپ اس کو design پہ جا کے نا اس کو مزید آپ design کر سکتے ہیں یہاں پہ image لگاؤ گے تو اس category اس کی image آ جائے گی یہاں پہ پھر مزید آپ کو اچھی لگے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ساری چیزیں آگئیں یہ ہمارا photo آگیا ہے store بناو ٹھیک ہے test کرو چیزوں کو store بناؤ گے چیزوں کو سمجھو گے اس کے بعد آپ ایک professional level پہ جا سکو گے اپنے store کو مزید بہتر کر کے چیزیں پہلے سیکھو سیکھنے کے بعد آپ next step لو آپ start میں انتنی زیادہ investment کر دوگے تو آپ کے سارا پیسہ یہاں پہ ضائع ہو جائے گا آپ purchase کر لیتے ہو theme, domain, hosting سب کچھ purchase کر کے and پہ آپ batch ہوگے یار کیا ہم کرے ہیں تو کرے ہیں کیا اس لیے یہ والی چیزیں ہیں جسے equit platform ہے google sites ہیں ان کے اوپر جا کے website بناو سیکھو اچھی لگیں سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اس کے بعد آپ کسی سے بنواتے بھی ہو تو آپ کو اتنا knowledge ہوگا کہ آپ اس سے سوال کر سکتے ہو آپ اس سے چیزیں ٹھیک کروا سکتے ہو ٹھیک ہے تو میرا کام تھا آپ کا help کرنا آپ کو ایک right way بتانا تو equit پہ جا کے store بنا لو free method میں نے بتا دیا ہے domain without domain بھی ایڈ کر سکتے ہو لیٹر آن مزید اس کے plan بھی اوپر چیز کر سکتے ہو تو اس کے regarding کوئی بھی question ہے کوئی بھی problem ہاتی ہے تو آپ مجھے email کر سکتے ہو آپ مجھے ویڈس اپ پہ contact کر سکتے ہو تو اس ویڈیو میں میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے تو پلیز اس کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں